مسئلہ ہے والدین کو رازی کرنے کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا اور جو آپ کی نسیل میں عمل ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ان سب مسائل کا حل انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے آپ کو ضرور اللہ پاک کریں اگر آپ تشریعت کے لحاظ سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور فیاضی آپ ہوں گے ایک دفعہ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں اسی کے ساتھ بہت پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے اچھی بار دوسروں تک پنچانہ صدقہ جاریہ ہے آپ اس بات کو شیر ضرور کیجئے گا اس کا سواب آخرت میں آپ کی آنونات کو ملے گا اور اس کا سواب نسلوں تک جاتا ہے اسی کے ساتھ آج کے بہت پیارا وظیفہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں بہت زیادہ فرمائش بہت سے پریشان حل بہن بھائی ہیں بہت تکلیف میں ہیں کسی بھی قسم کے سخت مشکل پریشانی حاجت کیوں نہ ہو صرف اے تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو ایک میں دعا بتاؤں گی آپ کو پڑھیں انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ موت سا دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل ہے وہ آپ کی حل ہوگی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے کاروباری بندیش کا مسئلہ ہے جیسے شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے گھرے لو جھکڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں بے اولادی کے لیے بھی حبت کے لیے اپنے پیاروں کو منانے کے لیے کاروباری بندیش بھی ہو جائے رزق کی تنگی بھی ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ آپ یہ وظیفہ کریں آپ یقین مانے جن لوگوں کو بیرونی ملک کا سفر کا جو مسئلہ آتے ہیں ان کے جو ویزے وغیرہ کے پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس مسئلے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک دفعہ اگر آپ خود کریں اس کے بعد آپ مجھ سے بھی رابطہ کریں انشاءاللہ میں بھی آپ کی مدد کروں گے آپ کو بلکل جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی آپ کو میں یہاں پر بتا دیتی ہوں طریقہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں چاروں کل اللہ پاک نے عطا کیے یاد رکھیں چاروں کل اللہ پاک نے عطا کی اب چاروں کل کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں آج جو میں آپ کو بتاؤں گی بلکل اسے طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کی تمام مسائل جو میں آپ کو بتائیں وہ حل ہو جائیں گے کسی بھی قسم کی مشکل ہو پریشانی اس کی نجاتی اول آخر تین مرتبہ درور شیف اور ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ خلاص تین مرتبہ آیت الگرسی ٹھیک ہے اور اس کے بعد تینوں جو کل ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے چاروں کل آیت الگرسی سورہ فاتحہ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا جب آپ درور شیف پڑھ لیں درور شیف کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کے گھر جتنی بھی حاجت ہے وہ بیان کریں پھر آپ اٹھیں اور دونوں ہاتھ آمین کریں موپے چہرے مبارک پہ آپ دونوں ہاتھ پڑھ کے آمین لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے سجدے میں جانا ہے چاروں کل پڑھنے ہیں پھر آپ نے دعا پھنے لی جو بھی دل میں ہے وہ مانگنی ہے اور پھر آپ نے جیسے سجدہ دیکھیں جیسے جیسے قرآن پاک کے جب کوئی منزل یا کوئی سجدہ آتا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں نا گلکل اسی طرح چائنما سکھائیں فوراں سجدے میں اللہ اکبر کرتے ہیں سجدے میں جائیں سجدے میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد سورہ اکھلا اپنی دعائیں جو بھی آپ نے یاد ہیں جو آپ نے پوری کروانی ہے اللہ کی راست تو وہ ضرور آپ پڑھیں اور پھر سورہ اکھلا کے بعد جو چاروں مطلب کہ آپ کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آمین کہتے ہوئے دعا کو قبول کروائیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی تو یقین مانے دعاوں کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی تو گھر ہونا چاہیے تو جو لوگ دعا کے بعد آیت القرصی پڑھتے ہیں یقین مانے ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامل نباکتہ فرماتے ہیں تو آپ یہ بھی کریں تو یقین مانے ایک ہی دفعہ کا یہ عمل ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تمام پریشانی مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی کتنا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو فوراں حل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اور ضرور اپنی اس بہن کو بھی یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپول مدد کریں کسی قسم یہ پریشانی تنگی یا کوئی مسئلہ پرابلم ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کریں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا جزا کریں